السلام علیکم ایمری وان ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک بہت خوش اور بہت مازے میں ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے یہ ازادی ڈریسز چودہ اگست کے حوالے سے آپ لوگوں نے اتنے میسیجز کیے ہوئے تھے کہ چودہ اگست سر پہ ہے تو پلیز ہمیں کوئی ایسے ڈریسز شیئر کر دیں جو پہنائے ہوئے بچیوں کو بہت خوبصورت لگے اور جو کہ بننے میں بھی بہت آسان ہو تو دو ڈریسز کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر چکی ہوں جو لاسٹ پہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اس کی میں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ کس طریقے سے میں نے اس کو سٹچ کیا ہے تو اس کی ویڈیو جو تھی میں نے ریکارڈ کی ہے لیکن کسی وجہ سے میں اس کو پروپر طریقے سے ایڈٹ نہیں کر پائی اسی لیے اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جلد ہی شیئر کر دوں گی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیزائنگ شیئر کر رہی ہوں کہ اس طریقے سے میں نے اس کے ساتھ کوٹی بنائی ہے اور گولد آمن والی میں نے اس طرح سے لان سٹف کے اوپر شرٹ بنائی ہے اور بیک پہ آپ کو جو لپس نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ہم نے ایک بٹن کو اٹیچ کرنا ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا ڈریس کمپلیٹ ہوگا اس کے نیچے میں نے ٹیولپ شلوار بنائی ہے آپ چاہیں تو ٹروزر بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے ساتھ سمپل شلوار بنا سکتے ہیں لیکن ٹیولپ شلوار اس کے ساتھ بہت ہی پیاری لگتی ہے تھوڑی سی دیسی لک آتی ہے تو بچیوں کو پہنی ہوئی بہت ہی زبردست لگتی ہے تو آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ اس کے ساتھ ٹیولپ شلوار ہی رکھیں لیکن بہت سی خواتین ایسی ہیں جس کو شلوار بنانا بہت مشکل لگتا ہے تو آپ اس طرح کر سکتی ہیں کہ آپ جو سمپل شلوار ہے نا اس کو بنا لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی بہت پیاری لگے گی مگر ٹیولپ کے ساتھ ذرا لک جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ آ جاتی ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا جو ڈریس ہے یہ بن چکا ہے اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جلد ہی شیئر کر دوں گی تو یہاں پہ جو ڈریس نمبر ٹو ہے میرے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سی فراک ہے اس کے اوپر میں نے الاسٹک سلیوز اٹیچ کیے ہیں دو طرح کی لیسز کا یوز کیا ہے اس کی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے چینل پر جا کے آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس فراک کو کس طرح سے سٹیچ کیا ہے بہت ایزی ٹپس این ٹرکس کے ساتھ آپ لوگوں کو میں نے اس کو سٹیچ کرنا سکھایا ہے پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کسی چیز میں مشکلات پیش آتی ہیں تو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی بات کہہ رہی ہوتی ہوں کہ مجھے دی ایم کر دیا کریں یا پھر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تاکہ میں وہ میسیجز ریڈ کرنے اور پھر آپ کی تمام مشکلات کو حل کر دوں تو یہاں پہ اس کے ساتھ میں نے پجاما بنایا ہے آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ٹائٹس بھی پہنا سکتے ہیں اور یہ میرا ڈریس نمبر تھری ہے بہت پیارا لگتا ہے یہ ڈیڑھ سال کی بچی کا ڈریس ہے بہت پہنا ہوا گرمیوں کے لحاظ سے بہت کمفرٹیبل بھی رہے گا بچی کو گرمی بھی نہیں لگے گی اور تھوڑا سا جو ہے نا ہمارا الگ سی لک دے گا دیسی سے تھوڑی سی ہٹ کے تو یہاں پہ یہ جو تین ڈریسز ہیں ان کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے اور ان کو بنانا بھی بہت آسان ہے اور پہنا ہوا بھی آپ دیکھیں گے بہت پیارا لگے گا اس کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے کس طرح سے رفلز کو اٹیچ کیا ہے اور اس کے نیچے میں نے لیس کو یوز کیا ہے اس کی بھی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ٹیٹوریون میرے چینل پہ آویلیبل ہے تو جا کے آپ وہاں سے اس کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کس طرح سے سٹیچ کیا ہے یقین مانے یہ ڈریس پہنا ہوا بہت پیارا لگتا ہے اس کے اوپر جو آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں وہ میں نے ہینڈ پینٹیڈ ہیں ٹھیک ہے اس کو کس طرح سے میں نے بنایا ہے یہ آپ لوگوں کو میں اپنے دوسرے چینل کی ویڈیوز میں سکھا چکی ہوں کہ کس طریقے سے میں پینٹ کرتی ہوں اور کس طریقے سے میں ان فلاورز کو بناتی ہوں تو یہ جو فراک ہے یہ تین سال کی بچی کے لیے ہے آپ اپنی بچی کے سائز کے اکارڈنگ اس کو سلائی کر سکتے ہیں بہت پیاری لگتا ہے یہ بھی پہنا ہوا اور اس کا جو یہ فیبری کہنا بہت سوفٹ لون ہے بہت سوفٹ ہے گرمیوں کے لحاظ سے بہت زبردست ہے آپ چود اگست کے بعد بھی اس کو ویئر کروا سکتے ہیں اور بہت پیاری لگے گی اور جو نیچے آپ کو یہ ڈریس نظر آ رہا ہے یہ بھی آپ چود اگست کے بعد بھی بچی کو پہنا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کلر فل کوٹی بنا لیجئے گا اور گھر میں یوز کروا سکتے ہیں یہاں پہ آپ چود اگست والی کوٹی کو سنبھال کے رکھ سکتے ہیں جب آپ کی چھوٹی بچی آئے یا پھر آپ اپنی بچی کو نیکسٹ جیئر بھی اسی کوٹی کے ساتھ اسی ڈریس کو پہنا سکتے ہیں بہت زبردست لگے گا تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری آج کی ڈیزائنگ بہت اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آج آپ کو کون سا ڈریس جو تھا وہ زیادہ پسند آیا کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجئے گا اور گرین ہارٹ میری لئے تو بنتا ہے ایک وائٹ اور ایک گرین ہارٹ کومنٹ سیکشن میں لازمی دیجئے گا تاکہ مجھے یہ سمجھ آجائے کہ واقعی آپ لوگوں کو میری ڈیزائنگ پسند آتی ہے تو ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ